لازید انکم کسی بھی چیز میں دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی انسان کو اگر سو روپیہ مل جاتا ہے نا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے آج ایک ہزار روپیہ ملا اس کے سامنے والے کو یا اس کے ساتھ رہنے والے کو گوھر کرے خصوصی آپ کو سو روپیہ مل گیا آج کے دن لیکن آپ کے سامنے والے کو ہزار روپیہ مل گیا تو بندہ کسے دیکھتا ہے پتا ہے آپ کو اسے ہزار روپیہ مل گیا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ ٹینشن ملتا ہے اس کو ہزار روپیہ کیوں ملا تو پھر لازید انکم نہیں ہوگا میرے بھائی لائن شکر تم شکر ادا الحمدللہ اتنا میری قسمت میں تا اللہ نے دیا وہ بڑھ جائے گا لازید انکم اللہ بڑھا کر دے گا لیکن اگر آپ شکر ادا نہیں کروگے تو وہ بڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں یہ آپ کو سو روپیہ ملا تو یہ مت دیکھو کہ میرے سامنے جو اس کو ایک ہزار روپیہ ملا بلکہ اس کو دیکھو جیسے کچھ بھی نہیں ملا جب آپ اسے دیکھو گے نا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ملا تو آپ سوچو کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دے دیا لیکن آپ جب دیکھو گے اپنے سے اوپر والے کو تو آپ ہمیشہ کم ترفیل کرو کتنا بھی مل جائے آپ کروڑ پتی بھی بن گئے نا تب بھی آپ مطمئن نہیں رہیں گے یہ میری گیارنٹی اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو کروڑ پتی بن گئے لیکن آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اس کے پاس تو زیادہ ہے یار وہ بھی مل جائے مجھے وہ مل گیا تو دیکھیں گے اس سے اوپر والے کو ایمان نہیں ہے ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ بندے کو جو کچھ بھی مل گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق سو اور پیہ ملا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر عدا کرتا ہے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھتا ہے تو ویلر ہے بھائی کے پاس وہ ٹینشن میں کہ میرے بھائی کے پاس فور ایلر کیوں ہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ پیدل چل رہے یہ نہیں دیکھتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کبھی کبار ہم لوگوں کو ہسپیٹلوں کا بھی چکر لگانا چاہیے ہمیں ہسپیٹلوں کا بھی چکر لگانا چاہیے فٹ پات کا بھی چکر لگانا چاہیے صرف اور صرف اللہ کا شکر عدا کرنا آپ کو تب سمجھ میں آئے گا شکر کہتے کس کو ہے جب آپ ہسپیٹل کے چکر لگاؤ گے آپ دیکھو گے کہ کئی مریض ایسے ہیں جو اٹھ کے بیٹھ بھی سکتے جوانی کی عمر میں اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے جب آپ کے دل سے نکلے گا اللہ تیرا شکر ہے اسے کہتے ہیں شکر عدا کرنا آپ ہسپیٹل جا کر دیکھو گے دونوں پیر مریض کے نہیں ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کا شکر عدا کر ہو گئی جوانی کی عمر میں کئی ایسے ہیں جو اگدم صحیح سالم تھے اچانک ایسی بیماری آگئی کہ وہ مو سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تب آپ جا کر اللہ رب العالمین کا شکر عدا کرو گے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ انسان اپنے سے نیچے کبھی نہیں دیکھتا ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کی محبت دل میں بیٹھا رہتا ہے آپ ہسپیٹل جا کر دیکھنا کینسر کے مریض جس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ زندہ رہنے والے آپ نہیں ہو جب جا کر آپ اللہ کا شکر عدا کرو گے وہ تڑا پر ہے اس کو پتا ہے میں مرنے والا ہوں کس الجھن میں وہ ہے جب جا کر آپ کہو گے اللہ تیرا شکر ہے اللہ اکبر فٹ پارٹ پہ جاؤ گے آپ جا کر وہاں پر کبھی دیکھنا لوگ کیسے پڑے ہوئے ان کے پاس سونے کے لیے بستر تک کے موجود نہیں ہے ان کے پاس چادر تک کے موجود نہیں ہے کہ وہ اوڑ کر سو سکے میرے بھائی جب وہاں دیکھو گے اگر ایمان ہوگا تو واللہ ہی آپ اللہ کا شکر عدا آٹومیٹک دل سے کرو گے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آج کم سے کم بائک کے اوپر تو ہوں کبھی بھی اپنے سے اوپر مت دیکھنا اس چیز کو ختم کر دو یہ میڈیا جو ہے نا انسان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے اور اللہ سے دور کر رہا ہے آج ہمیں کس سے محبت کرنا ہے بولو اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے محبت کرنا ہے جتنا اللہ دیا اس پر خوش رہو اور اللہ کا شکر عدا کرو لَإِن شَكَرْتُمْ شُكَرْتَا کروگے لَعَزِيدَنَّكُمْ تو اللہ رب العاوین بڑا کر دے گا لیکن اگر شکر عدا نہیں کروگے تو آپ کو نہ ادھر کچھ ملنے والا ہے اور نہ ادھر لیکن اللہ کے کہہ رہو اگر اللہ کا شکر عدا نہیں کروگے تو اللہ عذاب میں بھی دالے گا آپ کو اللہ فو اکبر